ہیلو گائز دس اس می این ایلی اور اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو فو گیٹ یور ایکس کیسے ہم اپنی ایکس کو بھولیں دماغ سے نکلتی ہی نہیں ہے کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتا اس طرح کے کامن کویسٹنز مجھے سننے کو ملتے ہیں اس پہ آج جرح بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہیلپ کرسے گئے کیونکہ میں ڈیلی ویڈیوز بناتا ہوں اور اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹنز ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں سو اس کا حل کیا ہے کیسے ڈیل کریں اس چیز سے کہ ہم انہیں نکال نہیں سکتے دیمارک سے فرسٹ آف آل تو آپ کو اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا ایموشنز سے ابھی آپ ایموشنز میں کیونکہ آپ ایموشنز میں ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے آپ کام پر فوکس نہیں کر پا رہے ہیں آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں آپ دوستوں میں جانا اچھا نہیں لگ رہا کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایموشنز میں ہیں سب سے پہلے خود کو یہ بتائیں کہ یہ ہوگا کیونکہ میں ہیومن ہوں اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے لیکن اگر آپ کو پین فیل ہو رہا ہے تو آپ خود کو بتائیں کہ میں ہیومن ہوں یہ اچھی بات کیونکہ ایز ای ہیومن ہی ہمیں پین فیل ہوتا ہے دوسروں کا درد فیل ہوتا ہے اپنا درد فیل ہوتا ہے ہم ایموشنز ہمارے اوپر آتے ہیں ہم کیوٹ پی بیس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یا پیٹس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے اندر ایموشنز ہیں ہمیں ایموشنل کریچر ہیں اور یہ اچھی بات ہے یہ ایک ہیلنگ پروسیس ہے I know مشکل ہے اس ٹائم I know آپ کا دل کر رہے ہیں آپ انہیں مس کر رہے ہیں لیکن خود کو یہ بتائیں کہ یہ ہوگا یہ نیچرل ہے کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ سوچ آف کر دیں اور ختم ہو جائے میرے پاس بھی نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اگر کوئی آپ کو اس طرح کا کوئی کہتا ہے کوئی دوائی لے لو یہ لے لو تو وہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ایڈرنگ کر لے اس سے ختم ہو جائے گا نہیں اور زیادہ آپ بیمار ہو جائیں گے سو اس لیے فرسٹ آف آل ایکسپٹ کریں کہ it is نیچرل یہ ہوگا اس کے بعد میں چیزیں بتاتا ہوں move on کرنے کی لیکن فرسٹ آف آل اپنے دماغ میں ریپیٹ کریں کیونکہ جو ہم اپنے دماغ میں ریپیٹ کرتے ہیں وہاں ہی موڈی ایکسپٹ کرتی ہے سو اگر آپ اپنے دماغ میں ریپیٹ کریں گے بار بار کہ it is نیچرل یہ ہوگا میں کوئی فرسٹ ہیمل نہیں ہوں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اپنے کزن دوست جو آپ سے بڑی ایج کے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا لائف میں ایک بار تو اٹلیسٹ ہوتا ہی ہے ایک بار تو سب کا دل ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے تو کسی کا پیار سے ٹوٹتا ہے کسی کا بزنس لاؤس ہو جاتا ہے وہ مجھٹا ہو سکتا ہے کسی کا بیچارے کا کسی کا پیٹ مر جاتا ہے اس سے ہوتا ہے لیکن سب کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرسٹ آ فال ایکسپٹ درویلیٹی ایکسپٹ ٹوٹavored اہل فکس کرنا چاہتے ہیں fix it ہوتے ہیں ہمارے چیز کو fix کرنا چاہتے ہیں fix it man ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بس اس سے بات کروں اس کو realize کروں اس کے گھر گھر کے باہر پہنچ جاؤں پھول لے کے کسی طرح اس کو convince کرلوں اور logically convince کرلوں اور بس بات دوبارے سے start ہو جائے جو کہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے ایسا ہی ہونے والا ان کو جانے دیں space دیں fix کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس situation کو سب سے اچھا fix کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں جانے دیں first of all no contact پہ جائیں ٹھیک ہے no contact سے کیا ہوگا ایک تو آپ heal ہوں گے آپ کے دماغ سے وہ نکل جائیں گے آپ اچھا feel کریں گے ٹھیک ہے second یہ کہ ان کے واپس آنے کے بھی chance ہوں گے اگر آپ ان کے واپس چاہتے ہیں ویسے اگر آپ نہیں چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ابھی block کریں اور move on کرنے کی کوشش کریں جہاں جہاں پہ وہ آپ کے ساتھ add ہیں ان کو delete کریں ان کا number delete کریں اور move on کرنے کی کوشش کریں آپ دو تین ہفتے بعد اچھا feel کر رہے ہوں گے move on ہو جائیں گے لیکن اگر آپ انہیں واپس چاہتے ہیں تو delete مت کریں لیکن social media use کرنا کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ آپ کو دیکھتے رہے لیکن آپ انہیں نہ دیکھیں آپ کے دماغ پہ anxiety اثر نہ کریں لیکن ان کے دماغ پہ آپ کی ان کے دماغ پہ anxiety اثر کریں جب وہ آپ کو happiness میں دیکھیں وہ اچھے picture میں دیکھیں تو اس لئے block مت کریں اگر آپ انہیں واپس جاتے ہیں ٹھیک ہے so بھولنا ہے بھولنا چاہتے ہیں truly move on کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے cut all the contact میں یہ کہوں گا کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں کریں گے کوئی message نہیں کریں گے کوئی انہیں realize کروانے کی کوشش مت کریں کہ آپ انہیں miss کریں ایک تو ہماری یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم sad song post کر کے شاعری post کر کے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے realize ہوگا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ وہ آپ کو emotionally weak اور رو تو دو تو سمجھیں گے اس لئے جانے دیں جب بہت زیادہ happiness show کریں جب بہت زیادہ sadness show کریں بیزی ہو جائیں خود کو بیزی show کریں بیزی انسان کی ہر کوئی respect کرتا ہے کام کرنے والے کی ہر کوئی respect کرتا ہے تو کام کریں ٹھیک ہے hang out with friends دوستوں کے ساتھ باہر جائیں گھومیں آپ کو realize ہوگا کہ میری چھوٹی سی دنیا کے علاوہ بھی باہر بھی دنیا ہے travel کریں دوستوں کے ساتھ گھومیں نئی چیزوں کو explore کریں دوسروں میں interest لیں دوسروں کے ideas میں interest لیں کیونکہ ابھی آپ کا demand ایک loop میں ہے بس گھومے جا رہے گھومے جا رہے demand وہی argument کر رہے ہیں اس نے مجھے کیوں چھوڑا ہوگا اس بات کے بیچے مطلب کیا ہوگا کیا وہ ہم سے سچ میں پیار کرتی تھی کیا یہ سب کچھ fake تھا اتنے جو ہوا کیا اسے کوئی اور مل گیا ہے سو طرح کے سوال آ رہے ہوں گے آپ کے demand میں لیکن آپ کو یہ نہیں سوچنا آپ کا focus آپ کو دوسری چیزوں پر لگانے دوسروں کی stories سنیں اپنے دوستوں سے نئے business ideas سنیں you know busy رہے دوسرا emotions کو feel کر رہے it's okay یہ it's okay word بہت powerful ہے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور اکثر میرے students بھی مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ سے بات کر کے ایک ٹھہراؤ سا feel ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں ہر چیز کو accept کرتا ہوں فریڈرک نیچے نے کہا تھا ایک term فریڈرک نیچے جو بہت بڑے philosopher تھے انہوں نے دی تھی اور وہ term یہ تھی i'm more fatty یہ ایک german word ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ accept your fate یعنی کہ اپنی قسمت کو accept کرو کہ of course زندگی ایک بار ملتی ہے اس کو اچھے سے جینا ہے نہ کہ ہم ہر time obsessed ہوتے رہے ہیں چیزوں کے اوپر کہ مجھے وہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا you know accept the reality کافی چیزیں آپ کو ملیں گی اور کافی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی چاہے آپ کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے شارو خان ہے Bill Gates ہے وہ بھی ان کی live میں بھی کافی ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کو نہیں ملیں جن پہ وہ sad feel کرتے ہوں گے لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ملی ہیں اسی طرح میری live میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے نہیں ملیں اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ملی ہیں اور لوگوں سے بہت اچھی ملی ہیں so i'm happy you know so accept the reality کہ یہ emotions یہ جو ہیں یہ ہوں گے of course یہ ہوگا تو آپ آگے بیٹر کر پائیں گے اگر یہ آج جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ نہ ہو تو آپ future میں اگر آپ کی کسی سے شادی ہو اور وہ بہت اچھی لڑکی ہو یا بہت اچھا لڑکا ہو تو آپ انہیں سنبھال نہیں پائیں گے صحیح سے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے act کرنا ہے ان کے ساتھ لیکن ابھی آپ کا دل ٹوٹا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ next time کی آگلتیاں نہیں کرنی تو accept your emotions ٹھیک ہے stay busy کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ mentally fresh رہتے ہیں exercise کریں ٹھیک ہے busy رہیں exercise کرنے سے ہماری brain کی طرف جو ہے وہ glucose جاتا ہے خون جاتا ہے تو brain اچھے سے function کرتا ہے exercise کرنے سے brain کی طرف air جاتی ہے oxygen جاتا ہے تو brain اچھے سے function کرتا ہے آپ کی memory بھی اچھی ہوتی ہے body کے ساتھ ساتھ تو اس لئے exercise کریں busy رہیں کام کریں کوئی new hobby start کریں ٹھیک ہے اگر آپ جلدی خود کو heal کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک trick میں نے جو اپنی personal life میں realize کیا کہ کوئی new hobby start کریں for example guitar سیکھنا painting کرنا کچھ بھی ایسا جس میں آپ کا focus required ہو تو جب آپ اس کے اوپر focus کریں گے تو آپ heal کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو آپ دماغ میں ruminate کر رہے ہیں thoughts 24 گھنٹے اور انہیں miss کر رہے ہیں اور باہر باہر انہیں miss کر رہے ہیں جان بوجھ کے ایسا بھی ہوتا تھا میرے ساتھ personal breakup میں کہ میں سب کام چھوڑ کے جسٹ ان کو miss کرتا تھا اری جیت کے سینل لگا sad song لگا کے ان کو miss کر رہا ہوں ایسا نہیں کرنا آپ میں ساتھ یہ بہت بر ہے ایسے آپ you know life پہ کچھ کر نہیں پائیں گے دو دو سال تک move on نہیں کر پائیں گے so that's why focus on your new hobbies and don't be scared don't scared to be alone ٹھیک ہے end میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکیلے رہنے سے گھبر آئے نہیں it's okay بہت سویوں ڈرتے ہیں اکیلے رہنے سے جب انہیں کوئی چھوڑ دیتا ہے کوئی friend یا girl friend یا کچھ گھبر آ جاتے ہیں میں کیسے جیوں گا میں نہیں it's okay تمام دنیا کے بڑے لوگ جنہوں نے کچھ achieve کیا ہے وہ اکیلے رہنے کے بڑے آدھی ہوتے ہیں بڑے بڑے philosopher scientist christiano ronaldo virat koli یہ ایسے جو بڑے لوگ ہیں یہ اکیلے رہنے کے آدھی ہوتے ہیں پورا دن اکیلے exercise کر رہے ہیں اپنے مطلب دماغ ان کا بہت strong ہوتا ہے یہ اپنے اوپر rely کرتے ہیں اس لئے یہ کچھ بن بھی جاتے ہیں لوگ ان کی respect کرتے ہیں آپ نہیں کر پا رہی ہے چیز ہیں اب ابھی تک اپنی ex کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ ان کے اوپر rely کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ واپس آئیں گے تو آپ کو اچھا فیل ہوگا جو کہ reality نہیں ہے اس کے جانے سے آپ کی کوئی عزت کم نہیں ہوئی یہ بھی ایک غلط فہم ہے آپ کے دماغ میں so that's it for today ان چیزوں پر عمل کریں جو بتائی ہیں that's it for today thanks for watching have a good day